سانہی مورل ٹاؤن جی آئی ٹی کی نواز شریف سے پوچھ گا جی آئی ٹی نے نواز شریف سے پچیس سوال کیے جی آئی ٹی نے پوچھا کہ بطول وزیراعظم کیوں غیر جانب دار جی آئی ٹی تشکیل نہیں دی گئی اور کون کون سے سوالات کیے گئے ہیں مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ مجاہد شیخ سے مجاہد بتائیے گا پچیس سوالات میں مزید کون سے سوال شامل تھے آج جو جوائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے آج گوڑ لگپت جیل میں ثابت وزیراعظم نواز شریف سے پچیس کے قریب سوال کیے ان میں کچھ سوالات تھے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ بطور وزیراعظم جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر تارو القادری پاکستان آ رہے ہیں اور آپ نے عوامی تحریک کے خورم نواز گنڈاپور اور الطاہ حسین شاہ جو ان کے سکیورٹی انچارج ہیں ان کو اپنے مارڈل ٹون میں بلائیا اور ان کو تھمکی لگائی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ عوامی تحریک کے لوگوں کو جب مارڈل ٹون میں کیوں بلوایا گیا تھا اور اس ملاقات کے دوران یہ بھی بتایا گیا کہ کون کون لوگ جو تھے وہ موجود تھے اس ملاقات میں جوائیڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے پوچھا کہ خواجہ سعاد رفیق برویز رشید عابد شیر علید آنا سناولہ حفظہ شباز اور شباز شریف جو ہے اس ملاقات میں کیا موجود تھے اور یہ بھی پوچھا گیا نواز شریف صاحب سے کہ اسلام بات درنے میں عوامی تحریک نے شاہد حیات جو ایک پولیس آفیسر تھے ان کی سربراہی میں جی آئی ٹیم بنانے کی جو مطالبہ کیا تھا وہ کیوں قبول نہیں کیا گیا اور پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس وقت کے وفاقی وزیر ایسن اقبال نے عوامی تحریک کو بتایا تھا کہ صاحب نہیں مانتے یعنی کہ اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف صاحب نہیں مانتے اور یہ بھی پوچھا گیا کہ بطور وزیراعظم کیوں غیر جانبتار جی آئی ٹی تشکیل نہیں دی گئی اس کے ساتھ یہ بھی پوچھا گیا ان سے کہ اسلام بات درنے کے دوران آپ نے اپنے وزیر مذاقرات کے لیے بھیجے اور وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے یہ بھی سوال کیا جی آئی ٹی کی جانب سے کہ باکر نشوی جو ہے وہ ریپورٹ منظر عام نہ آنے پر بطور وزیراعظم آپ نے کیوں مداخلت نہیں کی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ مشتاق سفیرہ کو صبحی حکومت نے مانگا اور وفاقی حکومت نے آئی ٹی پنجاب تائنات کرنے کے لیے جو پنجاب حکومت کی جانب سے تجاویز آئی تھی یا وجوہات آئی تھی وہ کیا تھی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ پنجاب حکومت نے جب سابق آئی ٹی خان بیک کو تبدیل کیا تو اس کے لیے کیا وجہ بتائی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وفاقی حکومت نے کین وجوہات کی بنا پر اس کی منظوری دی تھی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ سابق ویسیو کیپٹن عثمات کی خدمات جو ہے وہ چوبیس گھنٹے میں پنجاب کے سپوٹ کرنے کے کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور یہ بھی پوچھا گیا کہ داکٹر تارول قاضی کا تیارہ جو ہے وہ اسلامباد اترنا تھا اور سیول ایوییشن نے اس وقت آپ سے وفاقی حکومت سے اس چیز کی اجازت مانگی تھی اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ کیے گئے اور جو سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانے سے یہی کہا گیا کہ اس میں اس وقت کی حکومت کی یا ان کی کسی قسم کی بدنیتی شامل نہیں ہے جو ایڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے سابق وزیراعظم پرجاب سے بھی سوالات کیے تھے اور اس کے بعد آج اہم سوالات جو پچیس کے قریب بنتے ہیں وہ سابق وزیراعظم نواز شریف سے کورل اکمت جیل میں شپیٹن کے کمرے میں کیے گئے ہیں اچھا مجاہد شیخ بڑے تند و تیز اور سخت سوالات جو ہیں وہ سابق وزیراعظم سے کیے گئے یہ بتائیے گا تحقیقات کب تک مکمل ہو جائیں گی اور کیا جو سوالات کے جوابات ملے ہیں جی آئی ٹی کی اس سے تشفیح ہو پائی دیکھیں جو سوالات ان سے کیے گئے ہیں ان میں کچھ سوالات جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو جو عوامی تحریک تھے ان کی جانب سے بھی بتائے گئے تھے کہ ان معاملات پر ان کے ترمیان جو ہے وہ تلخی ہوئی تھی اور انہیں دھمکی ہمیں اس لہجے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے کہ اگر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تارال قاضی پاکستان آتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا نقصان ہوگا تو اس کے اوپر جو جی ای ڈی نے اپنے زبان میں سوالات جو تیار کیے تھے وہ پوچھے گئے ہیں لیکن اب چونکہ سوالات کے جوابات بھی جو ایڈ انویسٹیگیشن ٹیم کو مل چکے ہیں تو تمام امران سربراہ سبیت جو ای ڈی خاجہ ہیں ان کے سمیت تمام امران موجود تھے تو ان کے مشترکہ جو افزرویشن ہوگی جو سوالات میں جو مطمئن ہوں گے تو اس کے بعد یہ مکمل تفیش جو ہے جی ای ڈی مکمل کرے گی اور اگر تیس مارچ کو آپ ریپورٹ مکمل کر کے پیش کی جانے کا امکان ہے پہلے یہ ریپورٹ پندرہ مارچ کو جو ہے وہ جی ای ڈی نے مکمل کرنی تھی لیکن سیاسی لوگوں کی آدم دستیابی کی وجہ سے یہ ریپورٹ مکمل نہیں ہو سکی تھی بہت شکریہ آپ کا مجاہد آپ ہمیں تفصیلیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے